ہم ہیں اصلی بھارت ہم کی بھارت جو مسلم پکش ہے سنی وقت پورٹ اس کو پانچ اکر الگ سے زمین مندر سے الگ زمین دینے کی بات کہی گئی ہے راجہ سرکار اور کیندر کے ذریعے کہ اگر وہ چاہیں تو آپ وہاں مسجد بنا سکتے ہیں اس پورے جو ججمنٹ ہے اس پورا جو فیصلہ ہے اس کی کئی مہتپون بندو ہیں جس میں نہ صرف کی فیصلہ بلکہ جو عدالت کی آپزرویشن ہیں وہ بھی آنے والے دنوں میں کس طرح سے ایک طرح کی دشا دیں گے راجنیتک اور ساماجک اس پورے ججمنٹ کو کس طرح سے دیکھا جائے یہ بھی سمجھنا ضروری ہے پانچ ججوں کی یہ بینچ تھی جس نے یونانیمس طریقے سے یعنی کہ ایک عام رائے کے تحت یہ فیصلہ دیا اور اس میں اگر یہ دیکھا جائے کہ جو اے ایس آئی کی رپورٹ ہے اس کو ایک فاؤنڈیشن ایک بیسس نہ بناتے ہوئے اس کے اوپر بات ضرور ہوئی ہے لیکن یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ اس فیصلے کا آدھار ہے تو آخر آدھار کیا ہے اور جو اوبزیویشنز ہیں وہ بھی کافی دلچسپ ہیں میرے ساتھ سدھارت ود راجن موجود ہیں دوائر کے فاؤنڈنگ ایڈیٹر اور خاص کا رہے ہو دیا کہ مدے کو بہت قریب سے پچھلے کئی دشکوں میں وہ دیکھتے رہے ہیں اس کی راجنیتی کو بھی سمجھتے رہے ہیں اور انہوں نے دوائر کی ویب سائٹ آپ جائیے اس پر انہوں نے ایک ایڈیٹوریل لکھا ہے جس میں خاص کا لکھا ہے کہ عدالت کے فیصلے کو جو ہم دیکھیں تو اس سے جڑی جو راجنیتی ہوتی رہی ہے پچھلے کئی دشکوں میں اور خاص کر چھے دسمبر انیس سو بانوے کے بعد کے دنوں میں اس کو اس ججمن سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا صدار سب سے پہلے تو میں اوبزیویشنز پہ آؤں یہ پورا جو فیصلہ ہے اس کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ یہ ایک طرح سے سنتلن کرنے کی کوشش کی جائے گی اس فیصلے کو لیکن ایک طرفہ یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اب بھارت میں رام مندر کا نرمان ہوگا آیودھیا میں دیکھیں سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے وہ سب سے پہلے درشکوں کو ہم اس سے افغت کرائیں کہ زمین جو ویوادت جو زمین تھی پوری طرح سے وہ سو کالڈ ہندو پکش کو دیا گیا ہے جو رام لاللہ ویراجمان جو دراصل وشو ہندو پریشت کے قبضے میں ہے اور یہ وہی وی ایچ پی ہے جس نے انیوی سو بانوے میں ایک سازش کے تحت بابری مسجد کو گرایا اللیگل طریقے سے اس کا بھی ذکر جو ہے گرانے کا ذکر بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ میں آج آپ کو ملے گا تو کورٹ نے فیصلہ کیا کہ زمین جو ہے ان کو دی جائے گی سرکار سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بقاعدہ ایک ٹرسٹ بنائیں گے اس ٹرسٹ کے جو ممبر ہیں وہ پھر زمین کے ساتھ کیا ہوگا وہ فیصلہ کریں گے ٹرسٹ کے حوالے سے یہ کہا ہے کہ نرمو ہی اکھاڑا کا ایک صدر سے اس میں ہونا ضروری ہے باقی جو ہے وہ سرکار خود فیصلہ کرے گا تو ظاہر ہے کہ رام اندر کا نام نہیں لیتے ہوئے بھی ایک طرح سے راستہ اب کھل گیا ہے بی جے پی اپنے الیکشن منیفیسٹوں میں کہہ چکا ہے سرکار جو ہے وہ ہمیشہ یہ کہہ رہی کہ ہم وہاں پر بنانا چاہتے ہیں تو کورٹ کے ذریعے اب یہ وہ راستہ کھل گیا ہے تو یہ فیصلے کا مکھے جو ہے مین پوائنٹ ہے اب میں جو سمجھنا چاہتی ہوں آپ سے وہ یہ کہ اس فیصلے کا آدھار کیا ہے کیونکہ جو observations ہیں ان میں یہ کہا ہے عدالت نے اور یہ بات تچ بھی ہے کہ جو آستہ ہے اس کا سمان کیا جا سکتا ہے لیکن آستہ کے آدھار پر نرنے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ آستہ اپنے آپ میں ثبوت نہیں ہے یہ ایک ویکتی کا وشواس ہو سکتا ہے کہ رام یہاں پیدا ہوئے لیکن دوسرا ویکتی اس میں وشواس نہ ظاہر کرے کیا آستہ کی بنیاد پر عدالت فیصلہ دے گی یعنی صافتہ پر عدالت نے یہ کہتے ہوئے بھی کہ آستہ کے آدھار پر یہ فیصلہ نہیں ہے ہندو پکش کو کس طرح سے زمین دی میں مانتا ہوں کہ عدالت نے اور اس فائیو جج بینچ نے جس طرح سے اپنے لوجک کو unfold کیا مطلب کی انہوں نے دونوں پکشوں کی باتوں کو ریکارڈ کیا کہ ہندو پکش کیا کہہ رہا ہے سنی وقف بورٹ کیا کہہ رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں آستہ کی بہت باتیں ہوئیں پورا تطور آرکیلوجیکل ایویڈنس کی باتیں ہوئیں جہاں پہ ہندو پکش نے کلیم کیا کہ ایک مندر کو توڑ کے مسجد بنائے گیا تو سپریم کورٹ نے ان تمام چیزوں کو پرکھا ہے آستہ کی بات بھی جو ہے وہ اس پر ڈسکشن ہوئی لیکن آخر میں کورٹ بہت سپشٹ شبدوں میں کہتا ہے کہ یہ جو ہمارا فیصلہ ہے ایک ڈیموکرائٹک ریپبلک میں جس کا جو آدھار ہے کانسٹیٹوشن اس میں فیتھ اور بلیف جو ہے یہ آدھار نہیں بن سکتا مجھے لگتا ہے کہ یہ سرحانی اچھی بات ہے دوسری اور پر یہ بھی کہا ہے کہ حالانکہ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ آرکیلوجیکل سرویو انڈیا کے ایویڈنس کے مطابق جہاں پہ مسجد بنائی گئی تھی پندرہ سو اٹھائیس کو وہ جگہ جو ہے وہاں پہ پہ پہلے ایک مندر ہوا کرتا تھا تو کوٹ نے اے ایس آئی کے ریپورٹ کو بھی سٹڈی کیا جہاں پہ اے ایس آئی نے دعویٰ ہے ان کا کہ اس سے پہلے وہاں پہ کچھ اور سٹکچر تھا وہ سٹکچر کیا تھا دیکھنے سٹکچر کے بات مانی ہے کہ سٹکچر تھا انہوں نے کہا کہ سبوت تو ہے کہ وہاں پہ کوئی سٹکچر تھا لیکن یہ سٹکچر کب گرائی گئی یا کب گرا کس نے گرائیا اپنے آپ گری یا کس نے توڑا اس پہ کوئی پرمان نہیں ہے اور صاف طور پر کوٹ نے کہا کہ مندر توڑ کے مسجد بنایا گیا اس کا کوئی پرمان نہیں ہے تو مجھے رکھتا ہے کہ یہ ایک طرح سے پوزیٹیو بات ہیں ججمنٹ پر جہاں تک فیصلے کا ادھار ہے وہ یہ ہے کہ کوٹ نے کہا کہ ہندو پاکش اور مسلم پاکش دونوں کے پاس ایسے کوئی کاغذ نہیں ہے جس سے وہ اپنا زمین پہ جو ہے اپنی وہ پوزیشن وہ ثابت کر سکے مالکانہ حق مالکانہ حق جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکتے اور قانون کے مطابق اگر دو پاکش کے بیچ میں ایسا مالکانہ حق ثابت کرنے کے لئے کاغذ نہیں ہے تو کوٹ جو ہے پوزیشن کے تہت لاؤ پوزیشن کے تہت اور چیزوں پہ اپنی نظر ڈالتا ہے اور یہاں پہ کچھ ہسٹوریکل دوکیمنٹس کچھ ہسٹوریکل جو ہے ٹریولرز کے تیلز اس کے بیسز پہ کوٹ نے یہ کہا اور میں مانتا ہوں کی اس میں کافی انتر ویروت بھی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کی یہ بہت ایک بہت مضبوط جو ہے وہ لوجک ہے لیکن کوٹ نے کہا کی مسلمان سنی وقف بورڈ جو ہے وہ کوٹ کو ثابت نہیں کر پایا کی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے یعنی کی جب مسجد بنی پندرہ سو اٹھائیس 1528 سے لے کے اٹھارہ سو ستاون تک سنی وقف بورڈ یہ ثابت نہیں کر پایا ہے کی مسلمانوں کے پاس ایکسکلوزیو پوزیشن جو مالکانہ حق پوری طرح سے ان کے ہاتھ میں تھا اور کوئی اور پارٹی وہاں پہ نہیں تھی کوٹ مانتا ہے کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد جو ہے نماز وہاں پہ ادا کی گئی لیکن اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کی نماز اور صرف نماز وہاں پہ ادا کی جاری تھی اور کچھ ٹیولرز ٹیلز ہیں کچھ یورپین جیسے ایک آسٹریہ کے ٹیولر آئے تھے اٹھاروی شتابدی میں تو ان کا ریکارڈ ہے کہ مسجد کے باہر جو ہے کچھ ہندووں کا ماننا ہے کہ یہاں پہ رام جنمستان ہے تو وہاں پہ پوجا کی جاری تھی تو ان چیزوں کو لے کے کوٹ نے کہا کہ بھئی ثبوت تو ہے کی اٹھارہ سو ستاون سے پہلے ہندو وہاں پہ درشن کرتے تھے یا پرارتھنا کرتے تھے مسلمانوں کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد مسلمانوں کے پاس ثبوت ہے لیکن اگر ایک لمبا پیریڈ لیا جائے تو سپریم کورٹ نے مانا کی پلڑا جو ہے یا کلیم جو ہے ہندو سائٹ کا زیادہ مضبوط ہے تو درشکوں کو یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ آپ جو تمام رپورٹس دیکھ رہے ہیں الگ الگ چینلز پہ چینلز کی تو خرباتی چھوڑ دیں آج کے دن جو اخبار بھی ہیں انگریزی کے اخبار ان میں بھی یہ جو ڈیٹیل ہے جو سدھار بتا رہے ہیں انہوں نے ایک ہزار سے زیادہ جو پیجز ہیں ان کی رپورٹ پڑی ہے اور اس کے آدھار پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پوزیشن ہے یعنی جو قبضہ ہے اس کو آدھار بنایا گیا ہے اس فیصلے کا کیونکہ کہا یہ گیا ہے کہ نہ تو ہندو پکش کے پاس ایویڈنس ہے یعنی ثبوت ہیں نہ ہی مسلم پکش کے پاس ثبوت ہیں اس کے بعد جب دونوں کے پاس ثبوت نہیں ہیں تو کس آدھار پر آخری عدالت نے یہ تیہ کیا تو صدارت یہاں پر صاف صاف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو قبضہ ہے جس پکش کا اس کو ایک آدھار بنایا گیا صدارت قبضے کو کیسے سمجھا جائے کیونکہ پشلے کئی دشکوں میں جو راجنیتی ہم نے دیکھی ہے چاہے وہ کانگریس پارٹی کا راج رہا ہو یا پھر بھاشپا کا رہا ہو خاص کر پشلے پانچ سال سے زیادہ میں ہم نے دیکھا کہ بھاشپا کا راج رہا ان کی منیفیسٹوں میں یہ شامل ہے کہ وہ مندر بنائیں گے ہمیشہ سے رہا تو ان کو ایک نیوٹرل بارڈی بھی نہیں مانا جا سکتا تو پوزیشن قبضہ کیسے تیہ ہوگا پوزیشن کے لیے سپریم کورٹ نے صرف اور صرف پیٹرنز آف ورشپ عبادت یا پرارتھنا کے جو طور طریقے ہیں ایوہدھیا میں اس کو ایک آدھار بنایا ہے اور آپ جان سکتی ہیں کہ اس کا بھی کوئی پختہ اس قسم کا ثبوت آپ کے پاس نہیں ہوگا کم سے کم انڈین ہسٹری میں انیسویں شتابدی سے پہلے اس کا کوئی زرکن نہیں ہے حالانکہ لوکل ہی ہو سکتا ہے کہ لوگ وہاں پر بات کرتے ہوں گے لیکن بہت چند ایسے مثال ہیں جہاں پر اس چیز کو ریکارڈ کیا گیا ہے تو کورٹ نے کہا کہ اٹھاروی شتابدی میں ایک یورپین ٹرائولر نے ایک کتاب میں لکھا کہ ہندو مسجد کے باہر پرارتھنا کرتے تھے اس سے جو ہے سپریم کورٹ نے کہا ایک قسم کا مالکانہ حق ہندو پکش کے پاس تھا لیکن 1857 سے پہلے مسجد تو تھی لیکن کیا اس مسجد میں نماز ادا کی گئی تھی اس کا کوئی ثبوت کوٹ نے کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر نماز ادا کی گئی تھی تو کیا مسجد کے اندر صرف نماز ادا کی گئی تھی یا وہاں پر ہندو بھی جا کے اپنا پوجا کرتے تھے کہنے کا مطلب کی جو ایکسکلوزیف پوزیشن کی آپ کے پاس تھا یہ کوٹ نے کہا کہ مسلم جو ہے پکش ثابت نہیں کر پائے آسچینی کے بعد یہ ہے کہ اسی جو ہے مابدند کو ہندو پکش کے لیے نہیں کیونکہ ہندو پکش بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ ایکسکلوزیف پوزیشن ان کے پاس تھا ہندو پکش یہ کہہ سکتا ہے کہ انیسویں شتابدی میں رام چھبوترا پہ جو ہے وہاں پہ پراتھنا کی گئی تھی اس سے پہلے بھی اگر ہم اس آسٹریان ٹرابلنر کی بات کریں تو چلیے اٹھاروی شتابدی میں بھی مسجد کے باہر جو ہے پراتھنا مطلب مسجد کے پراسر میں پریسر میں لیکن مسجد کے اندر نہیں تو کہیں نہ کہیں ہندو ثابت کر سکتا ہے کہ ہاں ہمارا بھی کچھ کلیم ہے لیکن ہمارا ایکسکلوزیف کلیم ہے وہ بھی نہیں ثابت کرتا ہے وہ ثابت نہیں اور لیکن اسی مابدن کو جو ہے مسلمز پہ لاغو کیا گیا تو یہ بتائیے کہ جو یہ پچھلے دشکوں سے خاص کر اگر انیس سو اننچاس کے بعد کے حالات دیکھیں اس کے بعد دوسرا ایک بڑا پڑا ہو آیا انیس سو بانوے کے بعد سے جو یہ مقدمہ چل رہا تھا اس مقدمے کا جو فیصلہ اب آیا ہے کیا وہ تمام ٹریلز جو جب سے جب تک چل رہا تھا اسے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ بالکل نئے آدھار پر اس کو تیہ کیا گیا دو اہم باتیں اس ججمنٹ پہ آپ کو ملیں گی پہلی دفعہ شاید کسی کورٹ نے اتنے سپش شبدوں کے ساتھ کہا ہے سب سے پہلے کی 1949 میں جس طرح سے مسلمانوں کو اپنے مسجد سے ونچت کیا گیا وہ ایک غیر قانونی جو ہے مورتیاں رکھی گئی وہاں پہ مورتیاں زبردستی رکھی گئی اور ہم کو پتا ہے مطلب کی سارا ڈاکیمنٹ ہو چکا ہے جن لوگوں نے وہاں پہ مورتیاں زبردستی جو ہے وہاں پہ پلانٹ کیا یہ لوگ بعد میں بھارتی جنسنگ میں شامل ہوئے ان کا سیدھا جو ہے رشتہ کچھ لوگوں کا ہندو مہا سبھا سے کچھ لوگوں کا سنگ پریوار سے مراج کی جو سرکار ہے اس میں بہت تمام لوگ ہیں مطلب 49 میں کیا ان کا لنکھ تھا نہیں لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 49 میں اس میں کوئی دور آئی نہیں کہ جنہوں نے اس مسجد کو اور سپریم کورٹ نے کافی شعب شبدوں کا استعمال کیا کہ ایک دم اگریجیس وائیلیشن او لاؤ کہ اس کے تحت جو ہے مسجد کو توڑا گیا کورٹ نے دو تین بار جو ہے دو تین جگہ میں اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کرائم تھا اسی کرائم کے بدلے میں یا ریسٹیٹوشن میں وہ کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی مسلمانوں کا بھی حق بنتا ہے کہ پانچ اکر زمین ان کو دی جائے کیونکہ ان کا مسجد توڑا گیا تو یہ کوٹ اس بات کو مان رہا ہے کہ ایک بہت ایک ظلم کیا گیا ایک انیائے کی گئی مسلم کمیونٹی کے ساتھ مسجد جو ہے جو ساڑھے چار سو سال سے وہاں پہ تھی اس کو ایک illegal طریقے سے توڑا گیا تو یہ اپنے میں میں سمجھتا ہوں کہ اہمیت ہے لیکن جو criminal trial چل رہا ہے اس پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے یہ کہنا بہت مشکل یہ بھی آپ سے میں جانا چاہ رہی تھی کہ ابھی جو مقدمہ ہے یہ پورے ایوڈیہ کئی طرح کے مقدمے چل رہے ہیں ایوڈیہ کو لے کر اس میں سے جو title suit یعنی زمین پر مالکانہ حق کس کا ہوگا صرف یہ تیکیا ہے ابھی کوٹ نے ابھی دیکھیں اہمیت اور مولیت تو ہے دوہزار سترہ میں سپریم کوٹ نے کہا کہ criminal trial کو جلدی سے جلدی ختم کیا جائے لیکن حال ہی میں وہاں کے جو جج صاحب ہیں انہوں نے سپریم کوٹ میں ارضی ڈالی کہ ہم کو اور وقت چاہیئے evidence پورا ریکارڈ نہیں ہوا درشکوں کو یہ بھی میں سمجھا دوں کی جو prosecuting agency ہے وہ ہے آپ کا central bureau of investigation cbi کے کیا برے حال ہیں کوئی جانتا ہے یہ پوری طرح سے politicized organization ہے اور ہم خود اس کو report کر چکے ہیں کہ cbi نہیں چاہتا کہ اگے بڑھیں کیونکہ criminal case میں لال کشنا اڈوانی ملی من چلیے یہ لوگ سرکار سے باہر ہیں لیکن امہ بھارتی یہ منتری رہی ہیں موڈی سرکار میں اور بھی دگج نیتا vhp rss k bjp شڑی انتر میں شامل ہیں ان سب کے خلاف case چل رہا لیکن اب ہو سکتا ہے کی مالکانہ حق vhp کو دے دیا گیا تو vhp اگر وہاں پہ جا کہے کہ دیکھیں یہ زمین تمہاری ہے اور زمین کے اندر ہم جو بھی کرنا چاہتے ہم کریں گے ایک اور اہم بات جو اٹھ رہی ہے وہ یہ جس طرح سے جو بھی فیصلہ آیا ہے کہیں نہ کہیں یہ جو گھنڈا گردی ہوئی جسے جوجمنٹ اسی طرح سے آتا یا پھر اگر توڑنا وجہ بنا اس جوجمنٹ کا یا مانا کہ مسجد اپنی جگہ پہ کھڑی ہوتی اور اس کلیم کو لے کر مقدمہ چل رہا ہوتا تو کیا کورٹ یہ اس بات کا نردیش دیتی کہ اب مسجد کو توڑ دیجئے اور یہاں پر مندل بنایا جائے یہ تو اب ایک سوال ہے کیا ہوتا اگر ویسے ہوتا لیکن جو بنیادی چیز جس پہ اشارہ کرے وہ اگر وی ایچ پی کو مالکان حق مل رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اس زمین کے ساتھ کچھ بھی کر سکتی ہے اگر آپ کی اپنی زمین ہو ایچ پی اس کو توڑ بھی سکتا تھا پتہ نہیں کوٹ کیا کہتا لیکن میں سمجھتا ہوں کی کوٹ کے آج کے فیصلے میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی ہے جس سے ٹرائل کوٹ کو آدیش ملے گا کہ ایس کی اہمیت نہیں ہے وہ اپنے level پہ چلنا کب سے کم قانون کے تحت چلنا بہت ضروری ہے ٹائٹل سوٹ کا اثر اس طرح سے نہیں پڑنا چاہیے لیکن ایوڈیا ویواد پوری طرح سے ایک politicized ماملہ ہے سپریم کوٹ بار بار کہہ رہا ہے لیکن یہ محض ایک ٹائٹل سوٹ کبھی نہیں رہا ہو سکتا ہے کہ ایوڈیا level کے بعد جب بی جے پی نے اس issue کو اٹھایا جب راجیو گاندھی اور کانگریس سرکار نے بھی اس issue پہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تب سے یہ پوری طرح سے راشتری سر پہ politicized ہو گیا ہے اور اس کا پوری طرح سے political فائدہ بی جے پی نچوڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کی کیونکہ یہ politicized کھیل ہے میں زیادہ امید نہیں کرتا ہوں کہ ایک صحیح مقام پہ پہنچ پائے گا کیونکہ کوٹ کہہ چکا ہے کہ یہ ایک crime ہوا ہے لیکن مجھے در ہے کہ جب یہ مقدمہ ختم ہوگا تو crime تو سویکار اس کے لئے دوشی کوئی مانہ پکڑا جائے گا کہ نہیں یا بہت سارے ایسے جہاں پہ cases ہوتے جہاں پہ یہ بہت شکریہ صدار تھا اور اس کے جو راجنیت پکش ہے اس پر ہم ضرور چرچہ کریں گے لیکن فیلحال یہ سمجھنا بہت ضروری تھا کہ عدالت نے جو پچھلے دشکوں سے ہوگا یا ایک طرح سے دھرم پر آدھارت راجنیتی تیہ کرے گی کیونکہ سمجھان ہمارا یہ کہتا ہے کہ دھرم پیگ شوردار وادی اس کا چہرہ ہے اس کا کیریکٹر ہے لیکن کیا اس فیصلے کے بعد جس میں ایک پکش کو پوری زمین دے دی گئی ہے مسلم سمجھ سمجھ نے اس بات پر فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہاں پر جو بھگوان شریرام ہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی یا نہیں یہ سیدھے طور پر ایک طرح سے جائدات کا مقدمہ تھا اسی پر انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا ہے اور جس طرح صدی اللہ نے کہا کہ قبضہ ہے اس کے آدھار پر یہ سنیدھے